موسیقی 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 آج بانسوہڑا سے اس کاری کرم کا بڑا آگاز ہوا اور کسانوں کو فائدہ دینے کی کوشش شروع ہوئی سرکار کا دوہ ہے کہ اس قرام سے لاکھوں کسانوں کو فائدہ ہوگا لیکن اس بیچ کانگرس کا ترکیہ کہ قدم صرف پولیٹیکل سٹنٹ ہے اور کچھ نہیں ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کسانوں کی کرز ماعفی کا چنابوں میں بی جے پی کو فائدہ ہوگا یوز کے لیے تمام خاص ممانمہ مسارے ترہیں گے نیوز لاؤں سے پہلے نیوز دیکھئے بانسوالا کی دھرتی پر سرکار کی میٹنگ لگی تھی پردیش کی مکھیا وسندھرا راجے بولتی رہی اور انداتا کرز کے بوجھ سے ہلکے ہوتے رہے جیسے جیسے سی ایم کسانوں کی قسمت کی لسٹ کا پڑھنا پلٹ رہی تھی کسان کی پیٹ پر لدہ کرز اترتا چلا جا رہا تھا سی ایم نے اعلان کیا سرکار پچاس ہزار روپے کا کرز ماف کرنے جا رہی ہے پچاس ہزار روپے کا کرز ماف ان گریبوں کا کریں گے جن گریبوں کو اس کی سخت ضرورت ہے اگر پچاس ہزار تک ان کا کرز ہے تو اس کو ماف کرنے کا ہنکام کریں گے اور بھگایا اس کے ساتھ ساتھ بیاج اور پینلٹی جو ملا کے پچاس ہزار روپے بن جاتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ مک سکتہ ملے گا راجستان کے کسانوں کے لیے آج اید، دیوالی اور ہولی جیسا دن ہے خوشیوں کا امبار لگا ہے مکہ منتری راجے باسوارہ کی زمین سے گرج رہی تھی کسانوں کی چھاتی تنتی جا رہی تھی سی ایم کی اس یوجنا سے پردیش کے تیس لاکھ کسانوں کو فائدہ ملے گا اور اس کے لیے نو ہزار کروڑ روپے پورے راجستان میں خرچ ہوگے سی ایم نے کسانوں کے لیے ایسی اسکیم نکالی جس سے کسانوں کو چوترفہ فائدہ مل رہا ہے اب راجستان کا کسان کرزدار نہیں ہے کرز معافی کے ساتھ اور کرز لے بھی سکتا ہے چونہوی سال میں کسان کے حال پر حالات کا مرہم رکھتے ہوئے سی ایم راجے نے کسانوں کو فوری راحت دینے کی کوشش کی ہے لیکن کھیتوں پر پھیلی سوالوں کی سفید چادر کہتی ہے کیا اس ماتے مرہم سے کرز کا مرز ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گا یا پھر چونہو کے بعد پھر یہ درد زندگی کو موت کی مچانوں پر بٹھائے گا چونہو آنے والے ہیں اس لیے نیتا وادوں کی بوریوں کا موہ کھول رہے ہیں لیکن سوال وہیں پر کھڑا ہے کیا کسانوں کو پھر سے بی جے پی کی طرف موڑنے میں سی ام کامیاب ہوں گی کیا کسان کمل پر ہی کرے گا اپنا متدان یہ آنے والا وقت بتائے گا اجائے اوجہا زی میڈیا بانسوارا کرز کشی بھی شکل میں ماف ہو اچھا ہی ہوتا ہے راہت دینے والا ہوتا ہے اور کسانوں کو راہت ملی ہے اس میں کوئی دورائیں نہیں ہونا چاہیے لیکن کیا اس کا چنابوں پر کوئی انپیکٹ دیکھتا ہے ترام کاس ممن ہمارے ساتھ ہیں جگدیش جی بھارتی ایک کسان سنگستیں ہمارے ساتھ ہوں گے آرسی چودری صاحب کانگریس نیتا ہمارے ساتھ ہیں کیلاش چودری صاحب بی جے پی نیتا ہمارے ساتھ ہیں محیش شرمہ صاحب ورش پترکار ہمارے ساتھ ہیں آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے سب سے پہلے میں کیلاش چودری جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سر کسان کو کتنا فائدہ ہوگا سر اور یہ جو اسکیم آئی ہے یہ جو فائدہ کسان کو ہو رہا ہے چنابوں میں اس سے آپ کا فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا ایسا ہے کہ آج کا دن کسانوں کے لیے احتیاط شکھ دینے اور ایک شرنم دینے کیونکہ کسانوں کے لیے یہ جو رین محفی کا کام ہماری اسوسی مکھی منتری جی نے کیا ہے اس کے لیے پورے راجستان کے کسان اور ہم سب ان کو بہت بہت دنیاواد دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کسانوں کی سوند لی اور راجستان کے احتیاط میں پہلی بار کسانوں کا رین راجستان سرکار نے محف کیا ہے یہ واسطہ میں آج پورے پردیش کے اندر کسانوں کے اندر خوشی ہے اور نیچی طرف سے اس سے کسان جو ایک اپنے آپ کو کمجور محسوس کر رہا تھا اور جو ہماری مکھی منتری جی نے کسانوں کے لیے کیا ہے اور ہمارے پردان منتری جی نے جو ایک سپنا دیکھا ہے کہ کسان کا کسان اوپر اٹھے جب کسان اوپر اٹھے گا تب ہی دیش آگے بڑھے گا اسی کو لے کر ہماری راجستان کی سرکار کی ہماری مکھی منتری واسطن راجی جی نے سیدھا سیدھا 30,000 کسانوں کو سیدھا سیدھا لاب دیا ہے اور 8,000 9,000 کرون روپے کا جو رن ہیں وہ اپنی سرکار نے اپنے اوپر بند کے اوپر لے کر اور کسانوں کو رات دیئے یہ ایک بہت بڑی شوگات ہے اور نیچی طرف سے جتنا بھی راجستان کی جنتا ہے سبھی آج کے دن کسانوں کے لیے دیوالی ہیں اور وہ خوشی منا رہے ہیں تو نیچی طرف سے اس سے آنے والے سوئے میں کسان مضبوط ہوگا اور کسان مضبوط ہوگا تو دیش مضبوط ہوگا ٹھیک ہے جگدیش جی جگدیش جی آپ تو خیر خود کسان ہے کسان سنچی جھڑے مجھے تھوڑا سا بتائی جگدیش جی آج کسانوں کے لیے پردیش میں ہولی دیوالی اید سب ہے کیا کعلاس چودری صاحب تو یہ بتا رہے ہیں میرا ایک نیویدن ہے کہ مالو سرکار نے جو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 50,000 سرکاری سمیتیوں کرج ماپ کیا انہوں نے میں یہ چاہتا سرکاری گیر سرکاری سبھی بینکوں کرج ماپ ہوتا تو بہت ہی اچھا لگتا اور کسانوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں نیویدن ہے ہولی اور دیوالی کی بات ہے کسانوں کی آرتی کیستیتی دیکھو تو کسانوں کی سب سے خراب آرتی کیستیتی کسانگی ہے اور کسانوں کے لیے آج جو سمرتن ملے کی بات نہیں خریدا جا رہا ہے اور مال جا پہ خرید دیا وہ گاڑی میں لوڈ ہو کے گیا تو بیرا اس میں نہیں لیا جا رہا ہے واپسی مال کو بھیجا جا رہا ہے اور مال کی کولیٹی خراب بتا گے اور کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ہم تو سرکار سے ایک مانگ کرتے ہیں کہ سرکار ہماری ہم نے بہت بار سرکار سے چرچا بھی بات بھی کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بہاوانتر کا پیسہ ہمارے کو دے دیا جائے کسانوں کو بہاوانتر کا پیسہ دے دیا جائے تاکہ سمجھ سے مٹ جائے بیعہ پاریوں کو مال زیادہ خریدا جا رہا ہے کسانوں کو مال کم خریدا جا رہا ہے اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سمرتن ملے کی جو بات ہے سمرتن ملے پہ کہنا ہوں جب دودھ اور سبجی کو بھی خریدا جائے آج سبجی کی جو استطیتی آپ دیکھ رہے ہو پہ آج کی استطیتی کیا ہے ٹماتر کی استطیتی کیا ہے ہر چیز کی استطیتی خراب ہے یہ سرکار کی جمہداری بنتی ہے کہ ہر چیز کو سرکار کو کسان کو جائے جوان جائے کسان کسان جس دیس کا کسان آگے پڑے گا دیس بھی آگے پڑے گا ٹھیک ہے اور موڈی جی نے ایک بات کہی تھی کہنا ہوں اسے لاغت کے آدار پر میں دیڑھا دام کر دوں گا پہ لیکن لاغت کے آدار پر دیڑھا دام کر دے گے تو کسان کو کسی سے رین لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی کسان تو ایک بات ہے دینے والا یہ اچھی بات ہے یہ آپ نے کہا کہ سب رین لینے کی ضرورتی کیوں پڑے نہیں اچھی بات ہے رین لینے کی ضرورتی نہیں پڑے تاکہ رین مافی کی پھر استطیتی بنے ہی نہیں لیکن یہ رین لینے کا جو وشیس سائیکل اسے کہتے ہیں ایک سیکنڈ سر جگدی جی آتا ہوں میں آپ کے ساتھ کانگریس سے ہمارے ساتھ چودری صاحب بڑی دیرے سے انتظار کر رہے ہیں آر سی چودری جی یہ تھوڑا سا بتائیے آج ہولی دیوالی ہے کیا کسانوں کے لیے اور یہ اگر رین کا کچک رسکی ہم بات کرتے ہیں یہ ایک دن کی ایک سال کی دین تو ہے نہیں یہ تو سالوں کی دین ہے سر اس کچکر میں تو کسان فستا ہی گیا یہ تو پہلی مرتبہ آیا جب ماف ہوا ہے کسی نے اس سے پہلے تو نہیں کیا نا آر سی چودری سر راہول جی رازستان کے لیے رازستان کے اندر اگر کسی بھی سوبے کی سرکار کے اندر کسانوں نے اگر آتم حتیہ کی ہے تو اس سوبے کی سرکار میں کی ہے بھارتے جنتہ پاٹی کی سرکار میں کی ہے چار سال تک جس کسان کو بے بس لاچار اور مجبور کیا آج کا دن اسے جو کسان اپنے آرثی قویپتیوں کو جیلتے ہوئے اپنے سوابی مان کے ساتھ جیون جی رہا تھا آج اس کو جس پرکار سے اسٹیج پر بلا کے کرجا ماتے کی جو گوشنا کر رہے ہیں اس کو اپمانت اور آج اس کا جو سوابی مان ہے اس کو ٹھےس پہنچانے کا بھارتی جنتہ پاٹی سرکار کی سوبے کی مکھے منتری مان نے اسمتہ راجیز میں کیا ہے پر اگرے جس جہاں سے آج جو آگاز کیا ہے وہاں پہ لاکھوں کی تاگاز میں کسان اسٹریٹ میں دے اور کسانوں میں جب مکار بڑی تھی تب آنن اور پھانن میں باتی جنتہ پاٹی کو یہ پیسہ لینا پڑا لیکن باتی جنتہ پاٹی آج تک جو دو ہزار کلائج جی کلائج جی آپ کو کسی نے نہیں ٹھوکا کلائج جی آپ کو کسی نے نہیں ٹھوکا آر سی چودری صاحب کو بول لینے دیجئے نا آر سی چودری صاحب کی آواز کانگی آر سی چودری صاحب آپ کی آواز کچھ کم آپ آ پا رہی ہے ہم تو چاہتے تھے آپ کی آواز سنیں کچھ گھڑ بڑے شاید آپ تیز چلنا ہمارا مائک کھل گیا ٹھیک کہ آتا ہوں میں آپ کے پاس آر سی چودری صاحب میں جوش اتنا ہے کہ وہ مائک کھل جاتا ہے کوشش کرتے ہیں آڈیو آپس سے ٹھیک ہو لیکن اس سے پہلے میں ایک بار مہی شرمہ جی سر آج ایک بڑی گوشڑا تو ہوئی ہے کسان کو سنبھل تو ملا ہے اب اس میں یہ بھی جوڑ دیا جائے وہ بھی جوڑ دیا جائے یہ ایک الگ بات ہے لیکن جتنا دیا ہے تھوڑا تھوڑی کی ضرورت تو رہتی ہے لیکن جتنا ہے اتنا اچھا ہے ہے کی نہیں اس میں کوئی دورائے نہیں کسانوں کو جب ہم جب ہماری ایکونومی کے آدھار میں اٹھائیس پرسنٹ ملک کرسی کو مانتے ہیں تو کرسی سے جڑے ویکتی کو اگر اس کا لاب بلے تو ملنا چاہیے یہ سب بھی لوگتانتر سرکاروں کا فرض ہے کہ وہ کسانوں کی دیکھوال کرے اب سوال آتا ہے کس روپ میں دیا جائے کسانوں کو خات بیج بغیرہ سب کے لیے جب پرکڑتی بیپریت ہو اور ایسی بیپریت استطیعیں بنیں یا مارکیٹ میں جب ان کا پروڈکٹ آتا ہے اس دوران اس کو جو واپس اس کی محنت ملنی چاہیے وہ نہیں مل پاتی لیا جب اس کی وجہ سے وہ ہر سال کہیں لے کہیں کرج میں گرتا جاتا ہے ایسی صورت میں سرکار ہی ایک اس کا سنبھل ہے یہ کہا بھی اپنے راجستان میں کہا بھی ہے کہ رام بلے ہی روٹ جائے لیکن راج نہیں روٹنا چاہیے تو جب راج نہیں روٹنا چاہیے اس سدانت کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور اس چیز کے یہ محبستہ کی گئی ہے ہاں اس میں جرور یہ ہے کہ جب کرج معافی ہوئی ہے اس کرج معافی میں تیس لاکھ کسان پروائی تو ہوں گے تو ان کو لابانے بھی تو ہوں گے لابانے کے بعد میں جو راج سرکار کے بجٹ پہ یا اس کے خجانے پہ جو لاکھوں روپے کا جو بوجھ آئے گا کروڑوں روپے کا وہ کس طرح سے یہ چکا پائیں گے کس طرح سے دیں گے یہ سوچنے کی بات ہے چودری صاحب میرا نبیدہ نمی آپ کے آواز بد نہیں کرتے چودری صاحب اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو ایسا نہیں ہے آرسی چودری صاحب سے مخاطب ہوں دو دو چودری صاحب ہو گئے آرسی چودری صاحب آواز روک نہیں رہتا وہ کچھ ٹیکنیکل فالٹ تھی اب آپ کمپلیٹ کیجئے all yours پہلے آپ اپنا کمپلیٹ کیجئے پھر میں کیلاز جی کے پاس پہ جاؤں گا جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں راہول جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کی راجزے کی سرکار ہو چاہ کیندر کی سرکار ہو اس سرکار نے کسانوں کو جس پرکار سے بے بس اور لاچار اور مضبور کیا ایک اپریل دو ہزار سولہ کو پردہار منتری جی نے سوٹگڑ سے وہاں پہ پسل بیما یوزنا کی گوشنا کی تھی اس کا منافق کمپنیوں نے اٹھایا اور کسانوں کو پانچ روپے سات روپے اور پانچ پیسے تک مواؤزہ ملا اس کی ایم ایس پی پہ خیدنوی اس کو بے بس اور مضبور کیا اس سرکار نے سبے کی سرکار نے جس کی وجہ سے راجزستان کے ایک سو دس سے زیادہ کسانوں نے آتم ہتیا کی اور مکھے منتری کے خود کے سمباک کے اندر کسانوں نے اس پرکار سے موت کو گلے لگایا بلکل وہ اتنا اس کی کسی سبدوں میں اس کو اکسپلین نہیں کیا جا سکتا کونڈریس نے بار بار اس مدیو کو اٹھایا لیکن بھارتی جنتہ پارٹ کی کان پہ جون ہی رہنگی جب اپچنا ہوئے جب اپنی درطی کسکتی بھی دیکھی تب اس کو آمن اور پھانان میں پیسہ لینا پڑا اور پیسہ لینے کے بعد میں آج جب مکھے منتری گوستہ کرنے کے لیے جا رہی ہے جس سوابی مان ایک کسان کو بے بس اور لچار کیا تھا آج اس کے سوابی مان کو بھی ٹیس پہنچائیے جس پرکار پبلک کے سامنے اسے کھڑا کر کے اور اسے یہ دکھایا گیا کہ تم بے بس اور لچار ہے تیرا کرجہ سرکار ماب کر رہی ہے اگر سرکار کو ماب کرنا تھا تو کوپریٹیو بینکس کے اکاؤن کا پتہ تھا وہ سیدھے وہاں پہ ان کو ریلیٹ کر دیتی لیکن یہ پرمان پتر لے کے اب جواب لے لوں سر آرسی چودری صاحب آرسی چودری صاحب اب جواب لے لیتا ہوں آرسی چودری صاحب اب جواب لے لیتا ہوں ایسا ہے کہ اس میں آپ نے کہا کہ کسانوں کے لیے بہت برا ہوا آج کا دن کہ کسانوں کے لیے پرمان پتر دیئے میں تو یہ کہتا ہوں کسانوں کے لیے ایک بہت ایتیاسک دن تھا اور انہوں نے جس طرح سے آروپ لگے کہ کسان آتمتیا کر رہا ہے کسان نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساسن میں آتمتیا نہیں کی کانگریس کے ساسن کے اندر آتمتیا کی تھی ہم نے کسانوں کو رات دینے کا کام کیا ہے اور اس کے لیے میں آپ سے یہ بتا دوں کہ کسانوں کو جس طرح سے ابھی بتایا گیا کہ کسانوں کے لیے خرید نہیں ہوئی لیکن اس ایتیاس میں پہلی بار راجستان کے در سب سے زیادہ خرید اٹھائیس لاکھ میٹرک ٹن اناز خریدا گیا جو سب سے زیادہ خریدا گیا اور اسی کے ساتھ میں ویڈیوت کے کرسی سب سے زیادہ کسان کو کرسی کیا ہوشکتہ ہوتی ہے لائٹ کی آشکتہ ہوتی ہے تو دولہ کرسی کنیکشن کیے گئے اور اب کس ورس کے اندر دولہ اور کسی کنیکشن کیے جائیں گے ایسا کرجا معافی کسان کے پتروں کے آپ یہ کرے اس کو میں کیا کہہ رہا ہوں آج آج ہے نا آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بات آپ کے پردیش میں کون سے پردیش میں آپ کرجا معاف کر رہے ہو مجھے آپ بتا دو آپ کے کون سے کون سے پردیش میں آپ کرجا معاف کر رہے ہو اس کی آج ہی گوشنا کروا دو ہم نے تو راجستان کے اندر کسانوں کے لئے کرجا معاف کیا ہے اور ہماری سوال غلط موچھ رہاں 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 موچھ رہاں سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ رہاں سوال غلط موچھ سوال غلط موچھ بتائیے نا کیلاز چوہدری صاحب کیسے کریں گے ایسا ہے کہ ایسا ہے کیلاز جی کیلاز جی سننیجی اگر آپ کی جاتے ہیں سیدھا آن لائن کام ہو رہا ہے اور سیدھا کھاتے میں پیسہ ڈالا جا رہا ہے کیلاز جی کیلاز جی دو آزار کونڈ روپے کا بیجیتر پراؤدان کیا تھا اپٹیکس بینک کو پانس سو کونڈ روپے دیئے ہیں باقی کا پیسہ کہاں سے آئے گا سرکار کب دے گی اس کا پیسہ پیسے کا پراؤدان کیا کیا اپنے اودھار لے اور گھیپی دو سو بہتر دن کے لیے جو آپ نے ایسا ہے اس کو سرکار آپ کو تکلیب ہو رہی ہے آرچی چوہدری جی آپ کو پیسہ ہے آرچی چوہدری کی جواب سننیجی نے یہ روستہ کی ہے کسانوں کے لیے طرزہ لینا پڑے گا آپ کی سرکار ہے کسانوں کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے آپ کو کیوں تکلیب ہو رہی ہے آپ کو بھی تو جینا سکے یہ چوہدری صاحب آپ نے تصندیما آپ نے تصمیم آپ کیے ہی نہیں آج چوہدری صاحب آپ کو پورا راجستان دیکھ رہا ہے آپ کو پورا راجستان دیکھ رہا ہے کسان کے کتنے دشمن پڑے آج پورا راجستان کے کسان lanceان دیکھ رہا ہے کسان کے دشمن پڑے چوہدری صاحب چوہدری صاحب بھائیتو میں دکھ جائیں گے تاکہ سبھی کوئی نمائب دیا ہے صرف ڈائی سو کورٹ سے کام نہیں چلے گا ارے وہاں تو سبھی خوش ہے سنتائی مت کرو سب خوش ہے دو ہزار کورٹ کی تو بہت زاکی تھی آپ نے دو ہزار کورٹ میں سے پانچ سو کورٹ دیئے باقی ساری چھے ہزار کورٹ روپے کان سے آئیں گے آج آپ کو پانیش کا آپ مکوٹا کھلا کھول رہے ہو اور دیکھ رہے ہو ایک سیکنڈ کیلاز چوہدری صاحب ایک سیکنڈ کیلاز چوہدری صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں چوہدری صاحب آر سی جی آپ کو تھوڑی بھی خوشی ہے کیا جو کسانوں کو دیا گیا ہے یا رینڈ معافی کی گئی اس کی تھوڑی خوشی ہے یا نہیں ہے یا اس میں کوئی خوشی کی بات ہی نہیں ہے ان کو بہت تکلیب ہے نہیں نہیں یہ نہیں چاہ رہے کسان کو رین ملے راہو جی راہو جی اس کیسان کا کرجہ سیدھا ماف ہو جاتا اس کو چوپال پہ بھلا کے جو پرمان پتر بانٹے جا رہے ہیں اپنی لوگوں کی بھی چکانے میں اے سپل رہا ایسا جو اس کے سوابی مان کے ساتھ جو ٹھےس پہنچانے کا کام ہے اس کو ہم کبھی برداسٹ نہیں کر سکتے ہمیں لگتا ہے کہ یہ سوابی مان کو ٹھےس کیسے ہو گئی یہ سوال میں نہیں آرہا یہ سوابی مان کو ٹھےس کیسے ہو گئی یہ تو سمبانیت کرنا ہے یہ تو سمبانیت کرنا ہے اس کو چوپال میں آپ یا رہنی دے پایا کتروب سے کرنا ہے آپ میرون موڈی کا دیفارٹر بتانا نہیں چاہتے سوال ہی نہیں پوچھنا چاہتے اس نے کون بسا ہے آج جواب لیجے گا آج جواب لیجے گا آج دن بار ہم نے پردیش کی انترہ سوال پوچھا اور سیدھا سوال تھا کیا کسانوں کے کرس معافی کا چنابوں میں بی جے پی کو فائدہ ہوگا بڑا سیدھا سوال تھا 51% لوگ مانتے ہیں کہ آئیسا ہو سکتا ہے 40% لوگ اس کو یقین نہیں کرتا 50% مان لیجے کسی کا بھی کوئی مت نہیں ہے بہت شکریہ کشان سنگ سے جھگدیج جی آپ کا آرچی چودری صاحب آپ کا کیلاز چودری جی آپ کا مہیز چرمہ جی آپ کا دونوں پائچوالی پی جے گا آج بہت چلنا ہے ٹھیک ہے کسانوں کو آج جو دیا گیا ہے یہ کوئی دورائے نہیں ہو سکتا کہ اس سے ان کا فائدہ نہیں ہوگا یہ اچھی پہل ہونا چاہیے لیکن تھوڑا ہے تھوڑی کی ضرورت ہے اگر کوئی کہتا ہے کچھ اور بھی ملے تو اس میں بھی پرہیز نہیں ہونی چاہیے لیکن جو قدم ہے جو قدم اٹھایا گیا ہے کسانوں کے لئے جتنا اٹھایا جائے اتنا قم ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے یہ ترق سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب اگر منچ پر بلا کر ترض مافی کسی کو سرٹیفیکٹ دیے جاتے ہیں تو یہ کسی کو شرمندہ کرنا یا بیزت کرنا ہو جاتا ہے یہ کچھ سمجھنا مشکل ہے یہ بات گلے نہیں ہوتا آج نیوز امیوز میں اتنا ہے موسیقی